باغبانی ہو یا کوئی بڑی دوسرا کام ہو جب تک آپ کے اوزار آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ کے اوزار ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ کام کیسے کچھ سکیں گے اکثر گھروں کے اندر بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر ہمارے کھیتوں میں ہمارے آئیرد گیت جہاں پہ پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی گھاس ہمیں بہت زیادہ پانکہ دیتی ہے اور زیادہ جگہ پہ نکل آتی ہے جو کہ کٹنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے اس کو آسان طریقے سے ختم کریں گے اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فیٹ فارڈ ہوں گے یہ ہمارے پاس ایک فور سٹوک انجن ہے ہونڈا کمپنی کا انجن ہے اور یہ اس کا فیول ٹینک ہے چھوٹا سا ہم آج اس کو چلا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرتے ہیں کہ آپ بھی آسانی سے اگر پریشانی ہوتی ہے کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ اس انجن کی مدد سے آسانی سے اپنے کام کر سکتے ہیں یہ اس کی ریس کا بٹن ہے اور ساتھ میں اس کے ایک آن آف کا بٹن ہوتا ہے باقی مزید آپ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اس طرح ہمیں گاڑی کا انجن صاف کرنا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح مٹسیکل کا انجن صاف کرتے ہیں ٹھیک اس اچھی طرح اس جنرنیٹر کا انجن بھی ہمیں صاف کرنا ہوتا ہے یہ فلٹر بغیرہ ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے صفائی کر کے لگا دیا جاتا ہے اور باقی اس کے بعد اس کا یہ پلگ سسٹم سامنے ہے اور اس کے علاوہ باقی اس کا فریم ہے جو ہم کندے پر لٹکاتے ہیں یا ہم کمر کی ساتھ لگاتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا فلیکسیبل ایک پائپ جا رہا ہے اس کے اندر ایک فلیکسیبل راڈ ہوتا ہے جس کی مدد سے اس کا ویل جل چلتا ہے یہ اس کا آن اوف کا بٹن ہے اور ساتھ میں یہ ریس کا بٹن ہے جتنی زیادہ ہم ریس دیں گے ہتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی چلی جائے گی اور یہ ساتھ اس کا ہنڈل ہے اور یہ باقی آگے والا راڈ ہے یہ اس کی پلاسٹک کی ڈوری ہے جو کہ آسانی سے مل جاتی ہے اس کے علاوہ اسی جگہ کے اوپر اسی جگہ پر ہم تین سے چار قسم کے ایٹم لگا سکتے ہیں جس میں ہم گھاس کی کٹائی کر سکتے ہیں اور گھاس کو فیڈوں سے اڑا سکتے ہیں اس کے علاوہ چارے کی کٹائی کرنے کیلئے ایک علیzentہ چیز لگتی ہے اس کے علاوہ پودوں کی کٹائی کرنے کیلئے ٹریمنگ علیدہ لگتا ہے اس کے علاوہ بڑے درختوں کی کٹائی کرنے کیلئے ایک آری لگتی ہے یہ ایک ان انجن کے اوپر بہت سارے فیچر ہیں اور اس کے ساتھ ہم بہت سے کام آسانی سے لے سکتے ہیں تقریباً پچھلے دو تین سال سے ہمارے پاس ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے کبھی کبھی اس کا آئل وغیرہ چینج کر لیا جاتا ہے اس میں موبال آئل ڈالتا ہے سو ایمل اور اس کی جو فیول والی کپیسٹی ہے تقریباً ایک سے ڈیلیڈر اس میں فیول ڈال جاتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے دوستے ہیں یہ آسانی سے جہاں ہمیں گارڈن کی گھاس کی پتائی کر لیتے ہیں کہ یہ سادہ پر گھاس نکھلاتی ہے اس کے فتم کرنے کے لیے یہ آسان سا ایک آزار ہے جو آسانی سے اڑا دیتا ہے اس کو اس کے علاوہ بھی اگر ہے گھر کے اندر ہے گارڈن کے اندر ہے یا کسی بھی جگہ پر اس طرح سے بے ٹکی گھاس نکھلاتی ہے جو کہ کارٹنے میں بڑی بشواری ہوتی ہے کیونکہ گراز کٹو مشین ایک لیول جگہ پر چلتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ سے آپ آسانی سے اس کو گھاس کو جڑی دکھیوں کو اڑا سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری سیفٹی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے جو بھی کنٹری آئے گی جو بھی پتھر آئے گا وہ اڑتا ہے اور آپ کے لگ بھی سکتا ہے اس لیے سیفٹی شورد وغیرہ پہننے ہیں اور اس کے علاوہ چشمہ وغیرہ آپ نے استعمال کرنا ہے ایک چھوٹا سا انجن ہے اور گرم بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ نے ایک دم سے چلاتے نہیں رہنا تقریباً ایک دو گھنڈے چلانے اس کے بعد اس کو تھوڑی ایک لیے چھوڑ رہنے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور آپ کو اپنا کام مزید ادھر کرنا چاہتے ہیں تو پھر انجن تھنڈا ہونے کے بعد اس کو جاری رکھیں کیونکہ اوزار کوئی بھی ہو جب اس کی پرپر دیت بال کرتے رہیں گے اس کو دیت بال کے چلائیں گے تو وہ آسانی سے چلتا رہے گا اس کو آپ نے زیادہ پتھروں میں نہیں مارنا دیوار کے ساتھ زیادہ نہیں لگانا تاکہ اس کے دیری جب سمت میں لگے گی ایند پہ لگے گی پتھر پہ لگے گی تو خراب ہوگی آپ نے اس کو آرام آرام سے چلانا ہے تاکہ جو آپ کی گھاس ہے وہ پٹے اور اس کی دوری آپ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں باقی یہ خود بہ خود بھی چھوٹی ہو جاتی ہے چل چل کے جب یہ اس طرح کی سائڈوں پہ لگتی ہے تو یہ چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ اس کی دوری والا لاتو لگتا ہے سٹھی پیسی جگہ پہ آپ گراس کٹنی کے علاوہ آپ چارہ تار سکتے ہیں چارہ جنروں پہ لیے کٹھائی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کنی مشین پردوں کی کٹھائی بھی کر سکتے ہیں اگر انچے درخت ہیں انچے پردیں ہیں اکثر پردوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں جوکے بہت انچائی میں چلے جاتے ہیں اور ان کو اگر ڈیزائن ان کا صحیح رکھنا ہے تو اس طرح کے ہینڈل کی مدد سے ہم آسانی سے ان کی ٹریمنگ کر کے ان کا ڈیزائن برکرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھگات کے اندر سوکیں پیدا ہو جاتی ہیں خوشتی خوشت ٹینیاں کٹنے کے لیے یہ بہت بارمہ چیز ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے آگے تین سے چار گشن کے ٹھول جو لگ سکتے ہیں جس میں درختوں بھی کٹائی انگاز بھی کٹائی چارے بھی کٹائی پودوں بھی کٹائی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اکثر پتی سڑکوں کے اوپر سائیڈوں پر گھاس نکلاتی ہے خود پاس کے اوپر گھاس نکلاتی ہے تو اس کو آسانی سے اس طرح ٹھیکے سے ریموو کیا جا سکتا ہے یہاں پہ دراز کٹر مشین کام نہیں کرتی وہاں پہ یہ جو آسانی سے اپنا کام دکھاتی ہے یہ ہمارے ایک سائیڈ میں یہ پودیج لگے ہیں اور جگہ بھی پر نچے ہے لیکن یہاں پہ دراز کٹر مشین نہیں چل پا رہی تھی تو ہاتھوں کی مدد سے درانتی کی مدد سے ہم کٹ سکتے ہیں لیکن بہت مشکل پیش آتی ہے بہت دشواری ہوتی ہے لیکن اس کی مدد سے آسانی سے یہ کام ہم کار لیتی ہیں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گارننگ سے مطلعہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں پہنچ سکیں اور دیکھ سکیں آپ کے گارنے کس طرح کی جاتی ہے اور کیا تک لیتے ہیں کتنی آسانی سے ہم کام ایزی کر سکتے ہیں ویسے یہ ہر بڑے شہر میں آسانی سے یہ جنریٹر انجن مل جاتا ہے اور آنگاں بھی انگبہ آ سکتے ہیں آپ سپریئے مشین کی طرح آپ اس کو آسانی سے اپنے کنے پر ڈالیں اور اپنا کام جاری رکھیں اور کام کرتے رہیں کام بھی ہوتا رہے گا اور آپ آسانی سے اپنا کام کتم بھی چار لیں گے اور آپ کو زیادہ کتاور دنیا ہوگی زیادہ بسواری دنیا ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بالا ازم کو پرس کر دیں اور مرید جاننگ سم کر لیں اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو حیرت کریں اپنے دوستے دوستے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ